بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ٹیکنو جینئر آج کا جو لیکچر ہے وہ بیسیکلی پریشر سینسرز پہ ہیں اگر میں پروسس کنٹرول کے چار کومن ایلیمنٹس کی بات کروں جو بہت زیادہ پروسس کنٹرول اور انڈسٹری میں یوز ہوتے ہیں آٹومیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں ان ایلیمنٹس کی بات کروں جو سب سے پہلا ایلیمنٹ یوز ہوتا ہے وہ ہے تیمبریچر اس کے بعد جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ پریشر تیسرا ایلیمنٹ فلو ہے اور چوتھا ایلیمنٹ لیول ہے اور یہ جو آج کیونکہ ہم پریشر سینسر کی بات کر رہے ہیں اگر ہم پریشر سینسر کی اپلیکیشنز کی بات کریں یا انڈسٹری پوائنٹ آو ڈیو سے بات کریں تو یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے انڈسٹری میں جو کومن ایلیمنٹس استعمال ہوتے ہیں یا ہارڈویر جو کومن لی یوز ہوتا ہے وہ بیسیکلی بوائلر ہے جو ہیٹنگ پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے اور بوائلر کے اندر زیادہ تر سٹیم بنتی ہے اور سٹیم کے پریشر کو کنٹرول کر کے سٹیم بنتی ہے تو اگر میں اپلیکیشنز کی بات کریں تو یہ جو پریشر سینسر ہوتا ہے یہ کسی بھی جگہ پہ جب ہم نے فلویڈ کا پریشر میئر کرنا ہے لیکوڈ کا پریشر میئر کرنا ہے ایئر کا پریشر میئر کرنا ہے یا ڈیفرنٹ گیسیز کا پریشر میئر کرنا ہے تو یہ پریشر سینسر ہمارے پاس یوز ہوتا ہے اور اس پریشر سینسر کی بیس پہ ہم ڈیفرنٹ قسم کے پروسس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس کس ٹائپ کا پریشر سینسر انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے اس کا وکنگ پرنسپل کیا ہے اور اس کی کنیکٹیوٹی جو with the help of PLC یا کسی آٹومیشن پروسس میں اس کی کنیکٹیوٹی کس طرح پوسیبل ہے اور اس کی اپلیگیشن کیا ہیں یعنی کہ یہ پریشر سینسر جو ہمارے پاس یوز ہوتا ہے یہ کہاں کہاں یا کن کن اپلیگیشنز میں یوز ہوتا ہے یہ بھی آج ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھیں کہ what is pressure پریشر کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں force per unit area is called pressure یعنی کہ by definition ہم کہیں کہ اگر ہم ایک جگہ پہ کہیں force insert کر رہے ہیں ہے ایک certain area کے respect سے تو وہ جو force ہم insert کریں گے وہ basically pressure ہے صحیح ہے نا تو pressure کو formula دیکھیں تو formula basically ہے force per unit area اور اگر force کا unit دیکھیں تو force کا unit newton ہوتا ہے divided by area meter square یا centimeter square ہوتا ہے تو ہم one pascal جو commonly standard یا ایسا ہی standard ہے pressure کا وہ basically pascal ہے تو one pascal is equal to one newton over meter square اچھا جو common units ہیں یا common units ہیں measuring scales ہیں جو pressure کے لئے measure کیے جاتے ہیں ان میں جو سب سے common ہے اسے pascal کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم کہتے ہیں psi psi مطلب pound per square inch اسی طرح تیسرا جو ہے اسے ہم کہتے ہیں bar اس کے علاوہ کچھ اور بھی standards use ہوتے ہیں جو different قسم کی terminologies کے لئے use ہوتے ہیں جس طرح atmospheric pressure ہے اس کے لئے ہم ATM use کر لیتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس psi کی جگہ پہ جو جو دوسرا آتا ہے وہ kilogram per centimeter square آتا ہے یہ بھی کچھ pressure کے units ہیں جو commonly use کیے جاتے ہیں اگر آپ یہ دیکھو ایک general example یا اس figure کو دیکھو تو یہ آپ جب pressure معیر کرتے ہو جس طرح ایک tire کا air pressure آپ معیر کرتے ہو تو normally جو display آ رہا ہے یا وہ psi میں ہوتا ہے یا ہمارے پاس bar میں ہوتا ہے یا kpa kpa یعنی کلو پاسکل میں ہوتا ہے اور اسی طرح یا kg per centimeter square میں ہوتا ہے یہ different قسم کے pressure units جو ہم معیر کرتے ہیں اچھا جو pressure sensors ہیں اس کا common phenomena کیا ہوتا ہے اس phenomena کو ہم کہتے ہیں piezoelectric effect piezoelectric effect کیا ہے کہ جب کسی metallic plate پہ ہم pressure insert کرتے ہیں تو وہ جو mechanical stress ہے وہ mechanical stress basically convert ہو جاتی ہے voltage کے اندر اور وہ voltage کو ہم معیر کر لیتے ہیں ہم نے جتنے بھی instruments پڑے جتنے بھی measurement equipment پڑے تو ہم target یہ کرتے ہیں کہ اس کی جو بھی ہمارے پاس signal بن رہا ہے یعنی کہ وہ signal کو ہم convert کرتے ہیں electrical signal میں تاکہ ہم اسے معیر کر سکے ہیں اسی لیے ان جو devices ہوتی ہیں ان کو ہم transducer بولتے ہیں تو by definition ہم transducer کو دیکھیں تو transducer کیا ہوتا ہے which convert one form of energy into the into another form of energy تو اگر ہم pressure sensor کی بات کریں تو basically یہ کیا کر رہا ہے کہ it will convert pressure energy یا kinetic energy یا stress into electrical energy in the form of voltages اب وہ جو pressure ہوتا ہے اس کے it can be twisting of wire twisting کی وجہ سے pressure create ہوا bending کی وجہ سے pressure create ہوا یا vibration کی وجہ سے pressure create ہوا یا mechanical stress کی وجہ سے pressure create ہوا یہ ساری چیزوں کو ہم جب جب pressure کو electrical signal میں convert کرتے ہیں تو اس effect کو ہم کہتے ہیں piezoelectric effect تو جتنے بھی pressure sensors use ہوتے ہیں زیادہ تر اس piezoelectric effect پہ base کرتے ہیں اب میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ دو ہمارے پاس levels آتے ہیں یعنی کہ اگر ہم نے data acquisition کرنا ہے جو normal data ملتا ہے وہ ہمیں sensors سے ملتا ہے اور sensor جو ہمارے پاس signal دیتا ہے وہ normally random values ہوتی ہیں یہ کوئی specific standards پہ defined ہی ہوتی ہم کیا کرتے ہیں کہ جو sensor سے information ملتی ہے اس sensor کی information کو convert کرتے ہیں ایک specific signal levels پہ تاکہ ان signal levels کو measure کر لیں اور ان signal levels کی base پہ ہم کچھ decisions لے لیں تو جو pressure sensor ہے وہ normally voltage کو generate کر دیتا ہے اور وہ voltage normally بہت چھوٹا voltage mili volt micro volts میں ہوتا ہے اور وہ voltage کو اگر میں نے long distance transmit کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اسے amplify کر لیتے ہیں اور amplify کر کے اسے ایک standard values پہ لے کے جاتے ہیں جو common standards pressure sensor کے لیے use ہوتے ہیں وہ four to twenty mili ampere use ہوتا ہے اگر current میں standards کی بات کی جائے اور اگر voltage میں use ہوتا ہے تو وہ zero to five volts use ہوتا ہے یہ common standards ہیں جو ہمارے پاس pressure transmitters میں use ہوتے ہیں آپ ایک جنرل سی application دیکھو اس figure سے آپ کو نظر بھی کیا جائے گی کہ یہ دیکھو یہ pipe ہے جدھر pressure کو measure کیا جا رہا ہے اور digital pressure transmitter ہے جس نے اپنی information کو controller کے اندر دیا ہے اب controller نے ان signals پہ یا تو وہ four to twenty mili ampere والا signal یا zero to five volt والا signal وہ signal اس پہ پاس پہنچے گا اس کی بیس پہ controller کچھ decisions لے گا اور وہ decisions کی بیس پہ کسی valve کو control کر دے گا اسے on کر دے گا اسے off کر دے گا تو جو pressure transmitter کی جو common example ہے وہ وہ یہ example ہے جو بار بار industry میں use ہوتی ہے different قسم کی working کے لئے سہیے common types of pressure sensor اگر ہم دیکھیں measurement point of view سے تو تین ہیں ایک کو کہتے ہیں absolute pressure ایک کو کہتے ہیں gauge pressure اور third type کو کہتے ہیں differential pressure absolute pressure کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم with respect to vacuum معیر کر رہے ہیں یعنی کہ ہم pressure of a fluid pressure of a liquid pressure of a gas معیر کرتے ہیں with respect to vacuum اور vacuum by default zero pressure پہ آپ کے پاس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ difference between the pressure of the fluid and the absolute zero of the pressure تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے absolute pressure آجاتا ہے gauge pressure کیا ہوتا ہے کہ اگر میں difference with respect to vacuum لے رہا تھا absolute pressure میں جبکہ gauge pressure میں کیا کہتے ہیں کہ ہم vacuum کی بجائے atmosphere کے respect سے لیتے ہیں یعنی کہ atmospheric pressure کو base بناتے ہوئے اگر میں کسی fluid کا pressure میر کروں تو اس کو ہم کہیں گے gauge pressure یعنی کہ absolute pressure میں جو reference value ہے وہ vacuum کا pressure zero value ہے اور جبکہ gauge pressure میں جو reference value ہے وہ atmospheric pressure ہے اور جو normally atmospheric pressure کو اگر میں دیکھوں تو وہ 14.7 PCPSI ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے اگر میرا میں کیونکہ difference کی بات کر رہا ہوں تو اگر میں کسی fluid کا pressure میں یہ کر رہا ہوں اور وہ positive side پہ دے رہا ہے اس کا مطلب ہے it is greater than 14.7 اور اگر وہ negative side where that means it is lesser than 14.7 تو اگر میں یہ کہوں کہ absolute pressure جو ہے وہ کیا ہے gauge pressure plus atmospheric pressure تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا absolute pressure صحیح اور اگر میں gauge pressure کو کہوں تو gauge pressure کیا ہوگا gauge pressure کیا ہے absolute pressure minus atmospheric pressure وہ gauge pressure بن جائے گا یعنی کہ وہ atmospheric pressure کے respect سے ہم مہیر کا سکتے ہیں اب آخری چیز کیا جاتی ہے اس کو third type کو کہتے ہیں differential pressure یعنی کہ آپ ایک چیز observe کرو کہ absolute pressure اور gauge pressure میں ہم نے reference value کیا رکھی تھی absolute میں vacuum کے pressure کو reference value رکھی تھی اور gauge pressure میں ہم نے atmospheric pressure کو reference value رکھی تھی اب differential pressure میں کیا ہے کہ ہم دو absolute values کو لے لیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے لیے reference کے طور پر ایکٹ کرتی ہے اور ان دونوں کا اپس کا difference جو ہے وہ ہماری differential pressure دے رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس three types ہیں measurement point of view سے اگر آپ اس side پر figures کی بات کرو تو یہ ABB کے standard pressure meters ہیں یا pressure sensors ہیں جو values کو measure کر رہے ہوتے ہیں ان میں absolute gauge differential کی بھی different types آتی ہیں versions آتی ہیں وہ different values یا different levels کو measure کرنے کے لیے use ہوتے ہیں سہی ہے اب pressure sensors کی اگر phenomena کی بات کی جائے تو اس میں جو structural phenomena آتا ہے وہ basically diaphragm کی base پہ بنتا ہے diaphragm کیا ہے diaphragm basically ایک اگر آپ دیکھو تو diaphragm basically medical term کی formation میں آتا ہے کہ یہ جیسے ہی اس پہ pressure insert ہوتا ہے تو یہ اپنی اپنے area کو increase کر دیتا ہے اور جب وہ increase کرتا ہے تو اگر میں اس area کو measure کر لوں اس کی expansion یا relaxation کو measure کر لوں تو یہ مجھے pressure کی value دے دیتا ہے سہی ہے نا تو diaphragm سے ہم pressure کو measure کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی اس میں pressure create ہوتا ہے تو diaphragm basically move کرتا ہے اور اس movement کی respect سے ہم pressure کو measure کر لیتے ہیں اگر آپ یہ figure کو دیکھو تو آپ کو understand ہوگا کہ یہاں پہ یہ input pressure آپ کے پاس آ رہا ہے اور یہ input pressure جیسے ہی اس point پہ آتا ہے تو یہاں سے جو ہے وہ diaphragm move کرتا ہے یعنی کہ expand کرتا ہے اور وہ جو expansion ہے وہ آگے mechanical motion کی formation میں آپ کے پاس آ جاتی ہے صحیح ہے نا تو اب آپ کے پاس اگر آپ دیکھو تو یہ different قسم کے ان کے standards جو use ہوتے ہیں یعنی کہ diaphragm کے respect سے دیکھا جائے تو absolute pressure up to 50 bars measure کیا جاتا ہے gauge pressure up to 200 bars and differential pressure up to 2.5 bars اگر common example میں دیکھیں تو یہ diaphragm والا pressure sensors آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاس جو tire کی ہوا چیک کرنے کے لیے جو manual یعنی کہ جو analog meter ہوتا ہے وہ basically diaphragm base مناتا ہے یعنی کہ وہ tire کی nozzle پہ لگاتے ہیں اور tire کی nozzle پہ جیسے ہی لگاتے ہیں تو اس کا جو pointer ہے یہ move کرنا شروع ہو جاتا ہے جس point میں move کرتا ہے اس کے accordingly scale ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ کتنے PSI یا کتنے bar pressure اس کے اندر آ رہا ہے صحیح ہے نا تو یہ اگر میں آپ کو اس کی کہنا میں اس کو uses کی بات کریں تو یہ pressure of a container یا of a gas کو measure کرنے کے لیے بھی use ہوتا ہے atmospheric pressure کو measure کرنے کے لیے بھی use ہوتا ہے اس دن میں vacuum pump وغیرہ کو measure کرنے کے لیے بھی یہ diaphragm pressure sensors وغیرہ use ہوتے ہیں جو دوسری type ہے pressure sensors کی اسے کہتے ہیں capacitive type pressure sensors اگر میں capacitor کی definition بولوں تو وہ کیا ہوتی ہے کہ two metal plates separated by ڈائیلیکٹرک ہیں تو اگر میں اس capacitive type pressure sensor کو دیکھوں تو اس کے اندر basically کیا ہے کہ two metal plates ہیں اور ان metal plates کے درمیان میں ڈائیلیکٹرک ہے اگر میں اس کی electrical composition دیکھوں تو یہ دیکھو یہ اوپر والی سائٹ بے capacitor 1 ہے نیچے والی سائٹ بے capacitor 2 ہے اور یہ جو capacitive plates ہیں کہ جب ان پر pressure پڑتا ہے تو ان کی conductivity بدلتی ہے اور conductivity بدلنے کی وجہ سے یہ output پہ کچھ آپ کے پاس voltage دے دیتے یعنی کہ آپ اگر دیکھو تو یہ capacitors کے درمیان میں basically diaphragm لگا ہے یعنی کہ یہ جو capacitive plates ہیں یہ اوپر والی capacitive plate ہے نیچے والی اسے طرح اوپر والی capacitive plate نیچے والی یعنی کہ ایک سائٹ پہ یہ capacitor ہے دوسری سائٹ پہ یہ capacitor ہے درمیان میں diaphragm لگا ہے کہ جیسے ہی pressure insert کرے گا تو یہ جو capacitive یعنی کہ یہ جو اس کا electrical signal ہے یہ vary کرے گا اور جو electrical signal vary کرے گا اس کی وجہ سے diaphragm جو ہے اس کی value vary کرے گی تو وہ output پہ آپ کو pressure کی formation میں آپ کو میر ہو جائے گی صحیح ہے نا یہ اب ہی ہم بات کریں کہ capacitive value ہے اور یہاں پہ جو mechanism use ہو رہا ہے یہ analog output دے رہا ہے یعنی کہ جو diaphragm کی physical composition ہے وہ کچھ اس طرح سے یعنی کہ اگر وہ mechanical output دے دیتا ہے یعنی کہ diaphragm کی expansion relaxation ہوتی ہے تو وہ اس کی needle up یا down جائے گی جبکہ electronic point of view سے میں بات کروں کہ میں ایک ہوں کہ میں نے digital meter منعانا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ جو pressure کی value ہے یہ ایک voltage کی formation میں میر ہو جائے گی اور وہ voltage جو ہے وہ میں اگر کسی controller وغیرہ کو دے دوں تو اس voltage کی base پہ میں display کروا سکتا ہوں تو یہ capacitive type ہمارے پاس آ جاتا ہے pressure sensor لیکن اگر میں اس کی applications کی بات کروں تو جو common application capacitive type pressure sensor کی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس جو touch screen mobiles ipad laptop density کی base پہ pressure کو میر کر رہے ہیں یعنی کہ آپ دیکھو کہ یہاں پہ ایک emitter لگاو ہے یہ detector لگاو ہے یعنی emitter کا مطلب simple led اور detector کا مطلب ایک photo diode ہے یہ light کو transmit کرتے ہیں اور آگے basically reflective diaphragm لگاو ہے کہ جیسے ہی pressure insert کیا جاتا ہے تو یہ diaphragm کی reflection میں disturbance create ہوتی ہے اور جیسے ہی diaphragm کی reflection میں disturbance create ہوتی ہے اس value کو ہم میر کر لیں دیکٹر کے تھو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس system میں pressure کیتنا ہے advantage اس کا ملتا ہے کہ یہ fiber optics pressure sensor کی advantage ملتا ہے comparatively یہ اس کا size چھوٹا ہوتا ہے اور لیکن دوسری چیز کیا ہے کہ یہ اس طرح accuracy نہیں ہے جس طرح ہم نے capacitive type یا diaphragm type ہم نے جو pressure sensor دیکھیں اس کی accuracy comparatively تھوڑی ہوتی ہے صحیح ہے نا ہاں لیکن optic جو pressure sensor ہے اس کو flow کے لیے بھی use کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر میں اوپر سے light transmit کروں اور نیچے سے light کو receive کروں اور درمیان میں میرے پاس pipe ہے جس کے اندر سے پانی یا liquid flow کر رہا ہے اب جتنا water یا liquid flow کرے گا اتنی light کی intensity کم ہو جائے گی یعنی کہ اتنی light جو ہے deflect کر جائے گی deflect کرنے کی وجہ سے output پہ اتنی light تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں نے کسی material کا flow میرے کرنا ہے تو جتنا زیادہ liquid اس کے اندر سے پاس کرے گا اتنی light کی density کم ہوگی اور جتنا کم پاس کرے گا تو یہ fiber optic جو ہے یہ basically اس کے pressure کو یا flow کو دونوں کو میرے کر سکتا ہے اس mechanism سے پھر اس کے بعد آتا ہے بیلو پریشر سینسر یہ بیلو پریشر سینسر اگر آپ اس کی mechanical composition دیکھیں تو یہ exactly like diaphragm ہے ڈائیافرام میں جو ہے اس کا structure اور بیلو ٹائپ کا structure میں ہی basic فرق ہے یعنی کہ یہ ایک وہ air balloon کی طرح پہ یہ بنا ہوگا ہے اس کے اندر کیا ہے کہ جیسے ہی pressure create ہوگا تو یہ expand کرے گا اور pressure reduce کرے گا تو یہ reject یہ یہ جو ہے contract کرے گا اور جیسے یہ contract یا relax کرے گا اس کی جو mechanical motions ہیں اس کو اور یہ physically طور پہ sometime بڑا بھی ہوتا ہے sometime چھوٹا بھی ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھو تو یہ اگر آپ اس کی وہ جو ہے mechanical construction دیکھو یا اس کا جو physical material دیکھو تو آئے یہ sometime metal سے بناوتا ہے metal loyer سے بناوتا ہے صحیح ہے جو basically translate کر سکتے ہیں اس کے motion کو اور کیا کرتے ہیں کہ جیسے اس کی motion increase کرتی ہے تو یہ decrease کرتی ہے تو یہ output output پہ inductivity یا capacityivity اس کی جو ہے value وہ آگے ایک potentiometer سے لگے وہ output پہ دے دیتا ہے یعنی کہ اگر میں اس کے آگے wheatstone bridge لگا لوں یا ہم کوئی value measure کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہوگا کیا کہ جیسے ہی اس پہ pressure insert کیا جائے گا تو یہ یا تو expand کرے گا یا contract کرے گا اس کی expansion اور contraction کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے capacity یا inductive value اس کی بدلتی ہے اور وہ جو capacity inductive value بدلتی ہے اس کی base پہ ہم pressure کو معیر کر سکتے ہیں صحیح ہے تو یہاں پہ different قسم کے اس کی accuracy بھی ہے اس کی جو ہے وہ کیا نام ہے types بھی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو جتنے بھی pressure sensor ہیں یہ absolute gauge یا differential pressure sensor کے طور پر use ہوتے ہیں تو وہ پھر اسی طرح ہی ہے کہ یہ جو type ہے یہ پھر کس کے لیے use ہوگی یہ dependent ہوتی ہے صحیح ہے نا تو یہ comparison بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ diaphragm اور یا bellotype میں اسے کون سا زیادہ sensitive اور کون سا زیادہ accurate ہے یہ آپ دیکھو ٹونڈو کہ ان میں سے اگر میں کہوں comparison کرنا کہ کون سی type کا جو pressure sensor ہے وہ better perform کرتا ہے تو یہ چیز آپ کو دیکھنے پڑے جیسے صحیح ہے نا اس کے بعد عادت یہ بارڈن روڈ بارڈن ٹیوب pressure sensor صحیح ہے نا اس کے اندر basically کہا ہے کہ یہ simple tube ہے different shapes کی tube ہے اگر آپ دیکھو تو یہ c type ہے یہ spiral ہے یہ helical ہے تو یہ different قسم کی آپ پاس tubes available ہیں یہ tubes میں کیا ہے کہ جیسے ہی pressure اس کے اندر increase کرتا ہے یا decrease کرتا ہے تو یہ ان کا جو bent ہے یہ change ہو جاتا ہے اب یہ جو bent ہے اس کے جو change کی وجہ سے اس کی اس کی بیس پہ آپ کو mechanical motion دیکھے ہم values کو دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کی جو expansion یا relaxation ہے اس کی بیس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ pressure output پہ کتنا آ رہا ہے صحیح ہے نا اب جو اس کے comparison میں اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلی جتنی بھی ہم نے types لکھی ہیں ان کے comparison میں یہ inaccurate ہوتی ہے یعنی کہ یہ بہت زیادہ feasible نہیں ہوتی ہے یعنی کہ اس کی accuracy اتنی outstanding نہیں ہوتی جتنی diaphragm کی یا دوسری جو ہم نے types پڑھی ہیں ان کی accuracy ہوتی ہے صحیح ہے نا لیکن یہ پھر بھی یہ use ہوتی ہے different قسم کے liquid کو یا fluid کے pressure کو معیر کرنے کے لئے پھر اسی طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے youtube manometer youtube manometer اگر آپ دیکھو تو یہ جو blood pressure وغیرہ measurement کرنے کے لئے جو mechanism use ہوتا ہے وہ اسی طرح کا mechanism use ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ ہم ایک سائٹ پہ pressure insert کرتے ہیں جیسی ہی pressure insert کرتے ہیں تو جو expansion ہے یعنی کہ جو level ہے tube کے اندر وہ increase کرتا ہے جیسی وہ increase کرتا ہے تو وہ آپ کو معیر کر دیتا ہے کبھی کتنا pressure ہے صحیح ہے نا تو ایک سائٹ پہ آپ سمجھو کہ کیونکہ یہ differential والے mechanism میں چلتا ہے تو ایک سائٹ پہ آپ نے absolute pressure دے دیا اور دوسری سائٹ پہ جو آپ نے pressure insert کیا اس نے جو ہے output پہ اس کے level کو increase کر دیا یعنی کہ اس کی height کو increase کر دیا اور اس ہیٹ کی base پہ آپ نے pressure کو معیر کر دیا تو یہ ہی اس کا formula ہوتا ہے آپ دیکھو h rho g ہے یہ اس کا formula ہے اور یہ دیکھو یہ basically ایک سائٹ پہ p1 آ رہا ہے دوسری سائٹ پہ p2 آ رہا ہے تو ان دونوں کا difference جو ہے وہ آپ اس سے معیر کر سکتے ہیں pressure معیر کر سکتے ہیں اسی طرح weld type یا inclined type pressure یہ بھی اسی طرح ہی ہے یعنی کہ shape بنی ہوئی ہے بیچ میں ایک liquid ہے ایک سائٹ پہ آپ نے absolute pressure رکھ دیا ایک سائٹ پہ دوسرا یا دو ڈیفرنٹ liquids کے ساتھ اسے معیر کر لیا ہے یعنی کہ differential کی base پہ تو shapes کی base پہ ان کی جو تھوڑی سی شکل ہے وہ بدلنے کی وجہ سے ان کی type بھی بدھا جاتے ہیں رہا جاتا ہے resonant wire pressure sensor یہ کیا ہے کہ یہ simple wire ہے جو basically stretch ہے اور resonant wire ہے یہ vibrate کر رہی ہے اس کی اپنی ایک certain frequency ہے جو natural frequency پہ یہ آپ روڑ ہے جیسے ہی اس پہ pressure increase کرتا ہے تو اس کی جو ہے آپس میں اس کی tension ہے وہ increase کرتا ہے اور جو ہے frequency وہ کم یا ساتھا ہوتی ہے اور frequency جو کم زیادہ ہوتی ہے وہ پھر ادھر سے oscillator جو ہے وہ اس کو amplify کر کے اس کو frequency کو convert کرتا ہے اور output بے signal دے دیتا ہے اور اس طرح ہمارے پاس pressure کو معیر کیا جا سکتا ہے صحیح ہے اسی طرح ہمارے پاس کچھ pressure sensor آتے ہیں جو special type of pressure pressure sensor ہوتے ہیں ان کے اندر جو common type use ہوتی ہے وہ thermocouple type ہے یعنی کہ اس کے اندر کیا ہے کہ simple اس کے اندر thermocouple لگا ہوئے اور یہ fluid کے اندر dip ہے جیسے ہی کہنا میں pressure increase کرتا ہے تو ان کا temperature up year down ہوتا ہے اس up year down temperature کی بیس پہ thermal value کی بیس پہ ہم pressure کو معیر کر لیتے ہیں اسی طرح high pressure کو معیر کرنے کے لیے جو equipment وغیرہ use ہوتے ہیں وہ electrically electrical equipment جو ہیں وہ ان کے اندر کیا ہے کہ یہ basically value type structure ہے اس کے اندر ایک وہ coil لگی ہوئی ہے جو resistance ہے جو pressure کی بیس پہ increase کر رہی ہے decrease کر رہی ہے جیسے ہی اس میں applied pressure آتا ہے تو وہ pressure increase کرتا ہے تو وہ جو ہے یہ جو بیلو کی physical motion ہوتی ہے اور اس کی base پہ اس کی resistance change ہوتی ہے وہ resistance جو change ہوتی ہے وہ value آپ کو output پہ leads میں مل جاتے ہیں یہ normally زیادہ pressure کو معیر کرنے کے لیے use ہوتے ہیں اسی طرح جو intelligent type intelligent pressure transducer ہوتے ہیں یہ micro processor based بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک جگہ پہ ایک side پہ آپ کے پاس reference value ہے ایک side پہ major value ہے یہاں پہ diaphragm ہے یعنی کہ جیسے ہی insert جیسے ہی pressure insert کیا جاتا ہے تو یہ اپنی values دیتے ہیں reference value نے تو directly reference value دیتے ہیں جو either pressure increase کیا تو اس کی وجہ سے یہاں پہ dm نے بھی کوئی value دیتے ہیں ان دونوں کا comparison کر کے output پہ ہمیں signal مل جاتا ہے اس signal کی base پہ ہم major کر لیتے ہیں تو یہ sensitive equipments ویرہ کے لیے اس طرح کی electronic based pressure sensors use ہوتے ہیں یہ نا تو اگر میں sensors کی بات کروں کسی بھی sensor کی بات کروں جو quality of sensor ہے اس کو آپ نے define کرنا پڑتا ہے based on three criteria's پہلا criteria یہ ہوتا ہے کہ آپ نے define کرنا ہے inputs اور outputs کتنے دوسرا criteria آپ نے range define کرنی ہے کہ کتنی level کی range کو آپ نے میر کرنا ہے اور تیسرا criteria کیا ہے کہ accuracy آپ کو کون سا system ایسا چاہیے یعنی کتنی accuracy چاہیے وہ بات یہ ہی ہے کہ جتنا good dialogue اتنا مٹھا کہ جتنا زیادہ accurate آپ کو چاہیے تو پھر normally وہ اتنا زیادہ expensive ہو جاتا ہے اب یہ question بھی ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کہیں پہ کوئی چیز کے pressure کو میر کرنا ہے تو آپ کے اندازے کے مطابق کون سا pressure sensor use کیا جائے جو effective بھی ہو accurate بھی ہو جس کی range بھی زیادہ ہو اور دوسرا inexpensive ہو تو یہ یہ آپ پہ آپ نے بتانا ہے کہ bello type یا diaphragm type ہے monometer ہے borden tube ہے fiber optic sensors ہے یا low pressure کو میر کرنے کے لیے جو special equipment ہیں ان میں سے کوئی pressure sensor ہے یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے اگر میں applications کی بات کروں تو یہ بے تہاشا applications کے لیے use ہوتا ہے اگر میں نیچے سے شروع کروں تو آپ دیکھو جو industrial application میں جو common ہے HVAC system میں میں نے آپ کو بتانا ہے HVAC system کیا ہوتا ہے heating ventilation air conditioner تو یہ کیا ہوتا ہے یہ heating ventilation اور air condition یہ سارے سارے یہ نہیں کہ یہاں پہ air pressure اور اس pressure کو میر کرتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے heating ہوئی ہے cooling ہوئی ہے یا کس طرح اسی طرح اگر میں نے liquid کے level کو میر کرنا ہے وہ بھی pressure sensor سے use ہوتا ہے اسی طرح plasma کے control کرنا ہے اس control کا بھی mechanism وہ سارا pressure sensor سے ہوتا ہے صحیح ہے نا اور اسی طرح میں نے current output کو دیکھنا ہے تو وہ بھی sometime pressure sensor سے میر کرتے ہیں اگر میں aerospace کی applications میں دیکھوں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ بھئی زیادہ تر aerospace کے جو hardwares ہیں وہ زیادہ تر pressure dependent ہوتے ہیں جو flight کو control کر رہے ہوتے ہیں air pressure کو میر کر رہے ہوتے ہیں اس کے جو fans ہیں ان کے pressure کو میر کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو wheels غیرہ لگے میں ہیں plane کے اندر وہ بھی pressure کی base پہ ہی آ رہے ہیں اسی طرح اگر میں computer یا robotics کی application میں دیکھوں تو جو transport وغیرہ یا positioning وغیرہ کے لیے یہی pressure sensors وغیرہ use ہوتے ہیں میر کرنے کے لئے commercial applications میں دیکھوں یعنی کہ sorting یا checking machine میں pressure sensor use ہوتا ہے digital barometer میں pressure sensor use ہوتا ہے پھر اسے ہیں border testing machine میں pressure sensor use ہوتا ہے light detector میں pressure sensor use ہوتا ہے اسی طرح اگر medical equipment میں دیکھوں تو air flow meters ہوتے ہیں وہ بھی pressure sensor کی base پہ مہیر کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح یعنی کہ ہم kidney dialysis ہوتا ہے وہ بھی pressure کی base پہ مہیر کر رہا ہوتا ہے اور اس کی base پہ ہمارے پاس measurement آ رہی ہوتا ہے اس طرح blood pressure وہ اسے نام سے indicate ہو رہا ہے یہ pressure کو مہیر کرتا ہے oxygen concentration اس کو بھی pressure سے مہیر کیا جاتا ہے پھر ventilator جو ہے یہ بھی pressure سے مہیر کیا جاتا ہے کسی طرح جو artificial art ہے وہ بھی pressure sensors کی base پہ یعنی کہ بیشت سے مہیر کیا پیشن پہ آتا ہے ٹھیک ہے تو thank you جزاک اللہ اپنا خیال لکھئے گا اللہ آپ کے لئے آسانیہ عطا فرمائے اور آپ کو آسانیہ خلقی موسیقا رہے پہ